اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ سولویں پارے کا کل آغاز ہوا اور آج انشاءاللہ تلاوت ہوگی ترجمہ پیش کیا جائے گا اور آج سولویں پارا جو ہے نصف تک انشاءاللہ تلاوت ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ مکمل ہوگا اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تفسیر کے لئے تشریف فرما ہے ممتاز معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمے سے اپنے قلوب و ذہان کو منور معتر اور معمبر کرتے ہیں میں ملتمیسوں قاری نومان نعیمی سے ایک تلاوت فرمائے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق میں ایک جگہ چلی گئی سو انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی پس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے فرشتے نے کہا میں تو صرف تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دوں قالت اما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اکو بغیا مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا آپ کے رب نے فرمایا ہے یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں اور اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ الٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا پس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئی پھر درد زہ ان کو ایک خجور کے درخت کی طرف لے گیا انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی پھر درخت کے نیچے سے فرشتے نے ان کو آواز دی آپ پریشان نہ ہوں آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک نہر جاری کر دی ہے اور آپ اس خجور کے درخت کو اپنی طرف ہلائیں تو آپ کے اوپر ترو تازہ پکی خجوریں گریں گی فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِرْرَحْمَانِ صَغْمًا فَلَن مُكَلِّمَ الْيَوْمَ يَنْسِيَا سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو پس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو اس سے اشارے سے کہو کہ میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی فَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوا قَانُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئِ شَيْئًا فَرِيًّا پھر وہ اس بچے کو اٹھائے ہوئے لوگوں کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا اے مریم تم نے تو بہت سنگین کام کیا ہے یا اختہارون ما کان ابو کی امرأ سوئی وما کانت امو کی بضیر فاشارت الیه قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَا کَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا اے حارون کی بہن نہ تمہارا باپ بد کردار تھا اور نہ تمہاری ماں بد چلن تھی سو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا ان لوگوں نے کہا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيًّا وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا اس بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اور میں جب تک زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکاة کی وسیعت کی ہے وَبَرَّن بِغَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارَا شَقِيًا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری وفات ہوگی اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمْ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ اَمْدَرُونَ یہ عیسیٰ بن مریم ہے یہی حق بات ہے جس میں یہ شک کرتے ہیں مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِهًا سُبْحَانَهِ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ الْقُنْ فَيَكُونَ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے وہ پاک ہے وہ جب کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہی فرماتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَبَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے سو تم اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے پھر نصارہ کی جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں پس کافروں کے لیے عذاب ہو اس عظیم دن میں پیش ہونے پر اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الغالبون اليوم فی ضلال مبین جس دن وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو کیسے سنتے ہوں گے اور کیسے دیکھتے ہوں گے لیکن ظالم آج کے دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَتِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْ وَهُمْ فِي غَفْلَتِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا نَحْمُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور آپ انہیں حسرت والے دن سے ڈھرائیے جب فیصلہ ہو چکا ہوگا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لارہے بے شک ہم ہی زمین اور ان کے وارث ہیں جو اس پر ہیں اور وہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اِذْ قَالَ لِأَبِيًّا أَمَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا اور آپ اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے بے شک وہ بہت سچے نبی تھے جب انہوں نے اپنے عرفی باپ سے کہا اے میرے اببہ آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتا ہے اے میرے اببہ بے شک میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا آپ میری پیروی کیجئے میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا يا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان كان للرحمن عصیا اے میرے اببہ آپ شیطان کی پیروی نہ کریں بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے اے میرے اببہ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا پس آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے اس نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے خداوں سے احراز کرنے والا ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دے قال سلام عليک ساستغفر لک ربی انہو كان بی حفیہ ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو میں ان قریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا فلم اعفز لهم وما یعبدون من دون اللہ وهبنا لهم اسحاق ويعقوب پھر جب ابراہیم ان سب سے الگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا کی اور ہم نے دنیا میں ان کا ذکر جمیل بلند کیا اور آپ اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے جو برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرْبَنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ہم نے انہیں تور کی دائیں جانب سے ندا کی اور ہم نے انہیں قریب کر کے رازدار بنایا اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو ان کے بھائی حارون نبی عطا فرمائے وَذْقُنْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِيَادَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اور آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے وہ سچے وعدہ والے اور رسول نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسند دیدہ تھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقَ النَّبِيًّا وَرَفَحْنَاهُ مَكَانَ عَلِيًّا اور آپ اس کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا اولئیکا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِنْ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلِ وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْدَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرْفَرُ سُجَّدًا وَبُكِيًّا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے نبیوں میں سے انعام کیا جو آدم کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور جو ابراہیم اور یاقوب کی اولاد سے ہیں اور جو ان میں سے ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور چن لیا جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گرر پڑتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ قَلْفٌ اَبَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَائِيًّا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز زایہ کی اور خواہشات کی پیروی کی تو ان قریب وہ غی حلاکت میں جا گریں گے سوا ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر بلکل ظلم نہیں کیا جائے گا جنات عدل اللہتی وعد الرحمن عبادہو بالغیب انہو کان وعدہو مأتیا ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَغْرِزْقُهُمْ فِيهَا بُکْرَتًا وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّتُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كَانَ تَقِيًّا وہ جنت میں سلام کے سوا کوئی لغم بات نہیں سنیں گے اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہوگا یہ ایسی جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو متقی ہوگا اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں ہمارے آگے اور ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا وہی رب ہے سو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْذَا مَا مِتْتُ لَسَوْ فَاُفْرَجُ حَيَّا اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں ضرور انقریب زندہ کر کے قبر سے نکالا جاؤں گا اور کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ اس سے پہلے بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا تھا حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاقِينَ ثُمَّ لَنُحْبِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّ مَدْتِيَا سو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور شیطانوں کو جمع کریں گے پھر ہم انہیں ضرور جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کریں گے پھر ہم ہر گروہ سے اس کو ضرور باہر نکالیں گے جو رحمان پر سب سے زیادہ اکڑنے والا ہوگا اُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَا بِهَا صِلِيَا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيَا پھر بے شک ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور بے شک تم میں سے ہر شخص ضرور دوزخ پر وارد ہوگا یہ آپ کے رب کے نزدیک قطعی فیصلہ کیا ہوا ہے اُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُوا الْغَالِمِينَ فِيهَا جِسِيَا پھر ہم متقین کو دوزخ سے نکال لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کفار مومنوں سے کہتے ہیں کہ دو فریقوں میں سے کس کا مقام زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجلس زیادہ بہتر ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْنٍ اِمْ اَحْسَنُ اَثَاتًا وَرِقِّيَا اور ہم ان سے پہلے کتنی بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں جن کا سامان اور آرائش ان سے زیادہ شاندار تھی قُلْ مَا کَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا حَتَّى اِذَا رَأَوْمَا يُوْعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرْءٌ مَكَانًا وَأَغْعَفُ جُنْدًا آپ کہیے جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہوں پھر ان کو رحمان نے خوب ڈھیل بھی دی ہو حتیٰ کہ وہ اس چیز کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت پھر وہ انقریب جان لیں گے کہ کس کا مقام زیادہ برا تھا اور کس کا لشکر زیادہ تمزور تھا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْدًا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِرَادَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٍ مَرَدًا اور اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک سواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی زیادہ اچھی ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دی جائے گی کیا وہ غیب پر متلع ہے یا اس نے رحمان سے کوئی اہد لیا ہوا ہے ہرگز نہیں ہم انقریب اس کی باتوں کو لکھ لیں گے اور اس کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے اور ہم ہی اس کی باتوں کے وارث ہیں اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّاً كَلَّا سَيَكْبُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّاً اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں ہرگز نہیں انقریب وہ ان کی عبادتوں کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے اَلَمْ تَرَنَّا أَغْسَلَّا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ أَزَّاً فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّاً کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر مسلط کر کے بھیجا جو انہیں برائیوں پر برنگ اختہ کرتے رہتے ہیں سو آپ ان کے متعلق جلدی نہ کریں ہم تو صرف ان کی میعاد پوری کر رہے ہیں جس دن ہم متقین کو رحمان کی طرف سواریوں پر بھیجیں گے اور ہم مجرموں کو پیاسا جہنم کی طرف آکیں گے وہی شفاعت کے مالک ہوں گے جو رحمان سے اہد لے چکے ہیں اور کافروں نے کہا رحمان نے اپنی اولاد بنا لی ہے بے شک تم نے بہت سخت بات کہی ہے قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا اِنْ كُلْ هُمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے آسمانوں اور زمینوں میں سے ہر ایک رحمان کے سامنے بطا اور بندہ حاضر ہوگا لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا اللہ نے ان سب کا احاطہ کر لیا ہے اور ان کو گن لیا ہے اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا پیش ہوگا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ مُدَّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انقریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو اس سے ڈرائیں اور ہم اس سے پہلے کتنی صدیوں کے لوگوں کو حلات کر چکے ہیں کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان میں سے کسی کی آہت سنتے ہیں ماشاءاللہ تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی آئیے ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں اللہ مامفتی محمد اسمائل نورانی صاحب سے کی تفسیر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم الحمدللہ آج کے تلاوت میں سورہ مریم کی آیت سولہ سے آخر تک کی آیات ہم نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس سے پہلے جو سورہ مریم کی پندرہ آیات ہیں گزشتہ پروڑام میں اس کی مختصرن تفسیر اور چند باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے آج کی تلاوت میں جو آغاز ہوا ہے وہ خاص طور پر حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر سے ہے یعنی کہ قرآن نے فرمای کہ وذکر فی القتاب مریم کہ اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے اور اسی مناسبت سے پھر اس سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے اور یہی وہ آیات بیانات ہیں کہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسحما نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے جب یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے حضرت بی بی مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس بھرے دربار میں اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا اور جس صورت کا انتخاب کیا ناظرین یہی وہ صورت ہے یہی وہ آیات بیانات ہیں اور کیا تاثیر اور کیا کشش تھی اور ہے ان آیات میں کہ جب ان لوگوں نے اس کو سمات کیا ان افراد نے کہ جن کے دلوں میں حق کی طرف آمادہ ہونے کی رمق موجود تھی تو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الْرَسُولِ تَرَآْ عَيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جب وہ آیاتیں سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور یہ وہ واقعہ ہے تاریخی جو تفصیل کے ساتھ تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے آج کی تلاوت میں ناظرین حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے متعلق ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہی ان کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ رب العزت نے ولد عطا فرمایا تو میں اس کو بیت المقدس کے خدمت کے لئے وقف کر دوں گی لیکن اللہ نے اپنے حکمت کے تحت حضرت مریم علیہ السلام انہیں عطا فرمائی لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے وقف کرنے کا ارادہ کیا اور لا کر کے انہوں نے بیت المقدس کے متولیوں کے حوالے کر دیا اور وہاں پر ایک مشرقی سمت میں ایک حجرہ تھا وہاں پر حضرت بی بی مریم علیہ السلام مصروف ہو گئی عبادت کرنے میں اور وہی پر پھر ان کی حضرت زکریہ علیہ السلام کی نگرانی میں پروریش ہونے لگی یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا کہ یقائق پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت بی بی مریم کے اس حجرے میں ان کے سامنے حضرت جبریل امین ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں ایک بشری پیکر کے اندر وہ ظاہر ہوئے اور ظاہر ہے کہ حضرت بی بی مریم کے لیے ایک حیرت انگیز معاملہ تھا ایک پیکر بشری میں ایک نوجوان کا اچانک جگہ میں بند کمرے میں آ جانا اور پھر وہ پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ کہ حضرت جبریل اللہ کے حکم سے اس لیے وہاں پہ آئے کہ وہ اپنی پھوک کے ذریعے سے حضرت بی بی مریم کی طرف توجہ فرمائے اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مسعود پھر پرورش پائے اور اس کے نتیجے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پھر آگے چل کر ولادت ہو حضرت جبریل علیہ السلام جب وہاں پہ ظاہر ہوئے اور بی بی مریم علیہ السلام نے جب ان پر تاجب کا اظہار کیا تو اس وقت جو جبریل امین نے جواب دیا ہے وہ بھی خاص طور پر غور طلب ہے آیت نمبر انیس میں سورہ مریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جبریل امین نے کہا کہ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ اے مریم میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بھیجا ہوا ہوں لِعَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَعَ تاکہ اے مریم میں آپ کو ایک ستھرہ فرزند عطا کروں اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک بات ناظرین غور طلب ہے کہ فرزند عطا کرنا تو اللہ ہی کا ظاہرہ کے کام ہے اور اللہ ہی کی قدرت سے یہ لیکن یہاں جبریل امین اس کام کو کہ جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عطا سے ہے اور اسی کی جانب سے ہوتا ہے اس کو جبریل امین اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں اس سے علامہ نے یہ استدلال کیا کہ بعض ایسی چیزوں کو کہ یقیناً ان کی نسبت حقیقی اللہ ہی کی طرف ہے لیکن ان کو اگر کسی مجازی طور پر کسی کی طرف اگر نسبت کر دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے فلان ہے فلان چیز کسی کو عطا کر دی تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے یا خدا نہ حاضر کوئی کفر یا شرک کی بات نہیں ہے کہ بیٹا عطا کرنا اللہ کا کام ہے لیکن جبریل اس کو اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں لِعَحَبَ لَكِ تاکہ میں عطا کروں اے مریم آپ کو غلاماً زکیہ ایک پاکیزہ فرزن تو یہ جبریل نے اپنی طرف منصوب کیا کیوں کہ وہ اللہ ہی کی عطا سے تھا اور بات چونکہ واضح تھی اس لیے اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے لیکن اس سے جو استدلال ہم کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے کہ انہوں نے اگر کوئی چیز عطا کی یا جیسے شاعر نے کہا آقا علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے تو جو کرم کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کی گئی عطا کرنے کی نسبت کبھی سرکار دو عالم کی طرف کی جاتی ہے تو ان نسبتوں میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں کیونکہ دل میں عقیدہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم جو کچھ عطا فرما رہے ہیں اللہ ہی کے ازن سے اللہ ہی کی اجازت سے اور اللہ کی عطا سے عطا فرما رہے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت مبارکہ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کیونکہ پھر جب ان کے ولادت ہوئی تو ان کے جو کمالات تھے اللہ نے ان کو بیان فرمایا اور ان کمالات میں سے کئی کمالات میں سے چھے کمالات خاص طور پر آج کی تلاوت میں مذکور ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ابھی وہ بالکل ابتدائی عمر میں تھے گہوارے میں تھے اور حضرت مریم کو حکم تھا کہ وہ زبان سے کچھ نہ بولیں بلکہ وہ اشارہ کرتے اس مولود مسعود کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ انہی سے پوچھ لو قوم بھی حیران تھی کہ ہم بی بی مریم سے پوچھتے کہ بیٹا کیسے آیا کیونکہ بی بی مریم کماری تھی حضرت فرماتے ہیں وہ کماری پاک مریم تو وہ کماری تھی تو قوم حیران تھی کہ ایک طرف تو یہ تاجب خیز بات کہ بی بی مریم کا اس طریقے سے ایک والدہ بننا اور پھر دوسری تاجب خیز بات یہ کہ جب ہم کچھ پوچھ رہے ہیں تو یہ خاموش ہیں اور کہہ رہی ہے کہ بیٹے سے پوچھ لو تو چنانچہ جب لوگوں نے ان کی طرف توجہ کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس گہوارے کے اندر کلام کیا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ قال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور یہاں سے گویا کہ رد کر دیا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو نہیں وہ تو گہوارے سے کہہ رہے ہیں انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کی بندگی ہی میں نبیوں کا اور ہر ایک کا کمال ہے ہر بندے کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو باقی اور مزید کوئی ایسا وصف بیان کرنا کہ جو علویت تک خدا نہ خواستہ لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کا کمال نہیں ہے بلکہ ان کے ان اوصاف کے ساتھ ظلم ہے اس لئے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بیان کر دیا کہ انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتاب اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی وجعالنی نبیہ مجھے نبی بنایا پھر چوتھے نمبر پر کہتے ہیں وجعالنی مبارکن اینما کنتو اور میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے ہر جگہ مبارک بنا دیا یعنی برکت والا بنا دیا ہے وَأَوْثَانِ بِالصَّلَاطِ وَالزَّقَاطِ اور مجھے نماز و زکاة کا حکم فرمایا علماء نے فرمایا کہ نماز سے یا تو یہ معروف نماز مراد ہے یا یہ دعا کے معنی میں کیونکہ صلاحات کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں بھی آتا ہے وَالزَّقَاط اور زکاة سے یا تو معروف زکاة صدقات وغیرہ مراد ہے یا پھر زکاة سے تذکیہ نفس مراد ہے اللہ نے مجھے اپنے آپ کو ستھرا رہنے کا حکم فرمایا ہے مَا دُمْتُ حَيَّ جب تک میں زندہ رہوں یعنی یہ میری عبادتیں کچھ عرصے کے لیے نہیں ہیں جیسے کہ لوگوں کا ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ موسمی عبادت انجام دیتے ہیں موسمی نیک بن جاتے ہیں موسمی تقوی اختیار کر لیتے ہیں حضرت عیسیٰ کے اس جملے میں کتنا بہترین درس ہیں کہ میں جو نماز ادا کر رہا ہوں میں جو دعائیں کر رہا ہوں اور میں جو زکاة تذکیہ نفس کر رہا ہوں یہ کوئی موسم کے تحت نہیں ہے مَا دُمْتُ حَيَّ جب تک میں زندہ ہوں یعنی فور ایور اور پوری زندگی کے لیے ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے اور مجھے اللہ نے میری اپنی والدہ کے ساتھ فرما بردار بنایا ان کی فرما برداری کرنے والا بنایا یہ اصاف ہیں ناظرین جب ہم پڑھیں تو جہاں حضرت عیسیٰ کی عظمت ہم پر واضح ہوتی ہے وہاں پر ہمیں یہ اصاف بھی سامنے آ رہے ہیں جن کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و ناموس اور ان کی تازیم و تقریم اگر سیکھنی ہو تو ہم قرآن کا مطالق ہے یہ قرآن صرف آقائد و عالم کی تازیم نہیں بتاتا بلکہ جسے بھی اللہ نے نبوت دی یہ قرآن سب کی عزت بتا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ہم بحثیت مسلمان حضرت عیسیٰ کی بھی تازیم کرتے ہیں اور ان کے اصاف بھی الحمدللہ بیان کرتے پڑتے سنتے سناتے اور تلاوت کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ناموس رسالت یہ کسی ایک قوم یا کسی ایک نبی کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے ان سب کی عزت و ناموس کا خیال کرنا لحاظ کرنا واجب اور ضروری ہے اور یہ مسلمانوں کا الحمدللہ ترہ امتیاز ہے اللہ نے مسلمانوں کو ہی یہ فضیلت بخشی کہ وہ تمام نبیوں کا احترام کرنے والے ہیں لا نفرق بین آحد من رسول ہم نبوت اور رسالت کے وصف پر ایمان لانے میں کسی نبی اور رسول میں فرق نہیں کرتے پھر اس کے ساتھ ناظرین حضرت عبراہیم کبھی ذکر خیراج کے استلاوت میں شامل ہے وذکر فلکتاب عبراہیم حضرت عبراہیم کا ذکر کیجئے انہوں نے اپنے چچا آزر کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اس کے نتیجے میں انہوں نے تکریفیں بھی اٹھائیں ان کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا پھر انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ میں آپ کے لئے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا لیکن جب ان پر یہ واضح ہو گیا بعد میں کہ یہ جو چچا ہے آزر ہے یہ کفر پر ہے اور یہ ایمان لانے والا نہیں ہے تو پھر انہوں نے پھر اس جو وعدہ تھا اس سے آپ پیچھے ہوئے اور یہ بھی قرآن نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا کہ فلمہ تبین لہو انہو عدو للہ جب حضرت عبراہیم پر یہ آشکار ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تبر و آمین تو انہوں نے پھر بیزاری کا اظہار کیا اس سے یہ پتا چلا کہ کسی ایسے شخص کے لئے جو کفر پر دنیا سے چلا جائے یا زندہ بھی ہو اور کفر پر ہو اس کے لئے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی بعض لوگ بے دھیانی میں کفار کے لئے دعائے مغفرت کر جاتے ہدایت کی دعا کر سکتے آپ جب تک وہ زندہ ہدایت کی دعا لیکن اگر وہ زندہ ہے کفر پر یا مر گیا کفر پر تو مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی حضرت عبراہیم جیسے پیغمبر تک نے بھی گویا کہ اس معاملے میں آپ نے وہ پیچھے ہو گئے بیزاری کا اظہار فرمایا یہ قرآن کی آیتیں اس معاملے میں واضح ہیں حضرت موسیٰ کا ذکر بھی ہے ناظرین آج کی تلاوت میں حضرت عیسیٰ حضرت اسماعیل کا ذکر بھی ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَسًا یہ ہمارے بڑے چنیدہ بندے ہیں وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا انہیں رسالت بھی دی نبوت بھی عطا فرمائی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل حضرت اسماعیل کا فرمایا ذکر کرو کتاب میں اِنَّهُ كَانَ صَدِقَ الْوَادِ بہت سچے تھے اپنے وعدے میں وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا رَسُول بھی ہیں نبی بھی ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلُهُ بِالصَّلَاتِ وَالزَّكَاةِ یہ اپنے اہل کو گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیا کرتے تھے یہ حضرت اسماعیل کا ذکر ہے اور ان سب کے ذکر کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آگے اختتامی آیات میں پھر دو گروہوں کا ذکر کیا ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں کہ جو ایمان لے آتے ہیں ان تمام نصیحتوں کو سن کر مان لیتے ہیں اور ایک وہ گروہ نظر آتا ہے ناظرین کہ جو ایمان نہیں لاتے اور وہ بالاخر عذاب کا یا تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں تو قرآن نے پھر دیکھی ہے کہ قیامت کے دن کس طرح فرق ہوگا ماننے والوں نہ ماننے والوں میں کیا خوبصورت انداز قرآن کا فرمائے ہم متقین کو وفد کے طور پر رحمان کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے وفد وہ ہوتا ہے جس کی تعظیم کی جاتی ہے عزت والا جو گروہ ہوتا ہے تو کہتا ہے ایک وفد نے آ کر ملاقات کی تو متقین کو ایک وفد کی صورت میں لائے جائے گا اور جبکہ ایمان نہیں لائے انکار کرتے رہے فرمائے مجرمین کو تو کھینچ کے لائیں گے الہ جہنمہ تو یہ ناظرین یہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرق بیان کر دیا ہمیں اپنی اطاعتوں میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر کس قدر اطاعت ہے کس قدر فرما برداری ہے اور بالکل جب ہم اختتامی تین آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں سے آیت نمبر 96 میں اللہ نے صالحین کا مقام بیان فرمایا اپنے نیک بندوں کا فرمایا مقام بیان کرتے ہیں جو ایمان لائے نیک عمل کیے فرمایا کہ ان کی محبت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کریں گے یعنی اللہ کا ذمہ ہے اللہ نے خود ذمہ لے لیا کہ بس یہ نیک عمل کرنے والے ہیں تو ہم ان کی محبت ہم پیدا کریں یہی وجہ ہے کہ جو واقعی جو صالحین ہوتے ہیں انہیں اپنی محبتیں لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے کوئی تحریک نہیں چلانی پڑتی انہیں کوئی مہم نہیں کوئی بینر نہیں لگانا پڑتا جس پہ لوگ ہمارے فیور میں ہیں لوگ ہمارے محبین بن جائیں اللہ رب العزت خود ان کے چرچے بلند فرما دے ان کا ذکر بلند فرما دیتا ہے دوسری طرف جو منکرین ہوتے ہیں اور جو گویا کہ صالحین سے دور رہتے ہیں اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتے ہیں تو پھر ان کو ایسا نیست و نابود کر دیا جاتا ہے اور کئی مثالیں اس کی موجود ہیں کئی قومیں ہلاک کر دی گئیں اللہ سے اس کی توحید سے رسولوں کی رسالت سے جنہوں نے روگردانی کی وہ ایسے نیست و نابود ہو گئے کہ آخری آیت میں بالکل سورہ مریم کے آخری آیت جس پر آج کی تلاوت مکمل ہوئی اللہ نے کیا بات فرمائی اے محبوب یا اے مخاطب کیا تمہیں ان نیست و نابود شدہ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی تذکرہ کا ہی نظر آتا ہے یعنی اچھے نیک نامی کے ساتھ یا کہیں کوئی آہت ان کی سنائی دے رہی ہے نہیں جبکہ صالحین برس ہا برس ہو گئے جگہ جگہ ان کا تذکرہ نظر آئے گا ان کی اچھی مثالیں آپ کو ملیں گی بارال کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اچھی صحبتیں اختیار کریں اچھے اصاف اختیار کریں اور اللہ نے انہی اچھوں کا ذکر سورہ مریم میں بطور خاص فرمایا ہے بار بار مطالع کیجئے بار بار ان اصاف کو پڑھئے اور پھر اپنا جائزہ ہم لیں اپنے بچوں کی تربیت کا جائزہ لیتے رہیے امید ہے کہ ضرور ہمیں نصیت اور ہدایت حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب جزاک اللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تفسیر بیان فرما رہے تھے ناظرین محترم اس طور پر آج سولوہ پارہ نصف تک پہنچا اور انشاءاللہ اس سے آگے جو ہے کل تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کا عرفان ہمیں نصیب فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ